بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب دلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت بلکل نیو ڈیزرٹ ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں کیک ڈیزرٹ بہت ہی ایزی وے میں بنا لیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور منٹوں میں بنے گی پتیلے کے اندر بنانے والے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلیں جی شروع کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے ہمیں یہاں پر کیک برانے کے لئے چاہیے ہوگا آدھا کپ ہم نے لے لینا ہے پسی ہوئی چینی اور آدھا کپ ہی ہم یہاں پر لیں گے دہی تو اس کیک کے لئے ہم نے نہ ہی انڈے یوز کرنے ہیں نہ ہی اس کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسی کریم یوز کرنی ہے تو بہت ہی مزیدار سا سوپر سوفٹ کیک ہمارا بن کے تیار ہوگا اب یہاں پر ہم نے آدھا کپ چینی کے اندر آدھا کپ دہی ایڈ کر دی ہے اور اس کو اچھے سے پھینٹ لینا ہے تک کہ چینی جو ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے تو چینی اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی میں آ جائے گا اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیتے ہیں میدہ تو ہم نے آدھا آدھا کپ لیا تھا دہی اور آدھا کپ چینی لی تھی اب اس کے علاوہ ہم یہاں پر پہلے ڈال دیتے ہیں میدے سے پہلے ایک ٹی سپون ہم نے بھر کے ڈال دیا ہے بیکنگ پاورڈر اور ون فور ٹی سپون ہم نے یہاں پر ڈالا ہے بیکنگ سوڈا اب ان کو بھی اچھے سے ہم پہلے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیتے ہیں میدہ تو یہاں پر میدہ بھی دیکھیں میں نے لے لیا ہے آدھا کپ تو میدہ بھی آدھا کپ لے لینا ہے اب اس کو چھاند کر اچھے سے اس کے اندر کوئی بھی لمز نہیں ہونے چاہیے اس طرح سے مکس کر لیں گے پہلے تو یہاں پر میں نے ویسک ہی یوز کری ہے کوئی الیکٹرک بیٹر یوز نہیں کیا ہے کوئی انڈے یوز نہیں کر رہے ہیں ہم نے اس کے اندر بلکل جو گھر کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں بس انہی چیزوں کو لے کر ہم یہ ایک سوفٹ سا کیک بنا رہے ہیں پھر اس کو ہم ایک ڈیزرٹ کی شکل کی اس طرح سے دیں گے تو اب بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ساتھ رہنا ہے بہت ہی مزیدار یہ ڈیزرٹ بن کے تیار ہوتا ہے تو اب دیکھیں یہاں پر میدہ مکس کرنے کے بعد یہاں پر ہم تین ٹیبل سپون ڈال دیتے ہیں آئل آئل آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں بس مسٹرڈ آئل کے علاوہ آپ کوئی بھی جس کے اندر سمیل نہ ہو وہ آئل لے سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر آئل لے لیا جو ہم کھانا بنانے میں یوز کرتے ہیں تو ریفائن آئل لیا ہے تو اب آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے تین ٹیبل سپون ڈال کر اچھے سے اس کو ہم نے مکسنگ کر لینی ہے تو یہاں پر میں پتیلے کو جو ہے اپنے بیک کرنا ہے پتیلے کے اندر تو اس کو میں نے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر پری ہیٹ کیا تھا تو صرف پندرہ منٹ کے اندر یہ کیک جو ہے ہمارا بیک ہو جائے گا اب یہاں پر یہ دیکھیں اس کے اندر میں ایک پیارا سا کلر دوں گی کلر دینا اپشنل ہے اگر چاہیں تو دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی بھی کلر آپ کے مرضی کا ہو دے سکتے ہیں میں نے یہاں پر تھوڑا سا اس کو ریڈ کلر دیا ہے تو دیکھیں یہاں میں نے اس کو مکس کر لینا ہے کلر دینے کے بعد بھی تو یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سا ہو جائے گا کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ہی ہونی چاہیے بہت دا پدلی بھی نہیں اور بہت دا تھک بھی نہیں اب اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اب جو بیٹر ہم نے تیار کیا ہے کیک کا وہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اب اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے بیک کریں گے فٹا فٹ سے بیک ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ یہ جو ہے ٹھیک ہمارا کیک نہیں بنے گا آدھے کپ میں ہم نے بنایا ہے تو کونٹٹی بھی اس کی کم ہے تو بس اس لیے فٹا فٹ سے یہ بیک ہو جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لے گا اب اس کو ہم نے پتیلے کے اندر تو میں نے کڑھائی کے اندر بنا رہی ہوں تو کڑھائی کو دس منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پری ہیٹ کر لیا تھا اب اس کو میڈیم فلیم پر ہی میں بیک کروں گی میڈیم فلیم پر آپ بیک کریں گے تو پندرہ منٹ لگیں گے تھوڑی سی لو فلیم کر دیں گے تو پھر ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے لیکن ہائی فلیم آپ نے نہیں کرنی ہے بس میڈیم یا میڈیم دو لو پر رکھنا ہے کور کر دیتے ہیں پندرہ منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں اس کو بس آپ بھی اس ریکٹریپی کو ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا بچے بڑے سب ہی کو بہت پسند آئے گی ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی کافی ٹیسٹی ہے تو یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارا کیک دیکھیں کتنے اچھے سے تیار ہو چکا ہے کلر دیکھیں پنک کلر ہم نے جو ڈالا تھا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس میں تو اب چلیں جس کو باہر نکال دیتے ہیں تھنڈا کریں گے مولڈ سے اس کو باہر نکالیں گے اور پھر اس کی ہم نے اس کو ہم نے اوپر سے کیا کرنا ہے ٹوپنگ دینے خوبصورت سے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو پہلے میں نے سٹک ڈال کر اس کے دیکھ لی یہ سٹک ہمارے کلیئر آئی ہے بہت ہی اچھے سے یہ بے کچھ کا ہے تو اب اس کو تھنڈا کر کے ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تو چھوٹی سی آسان سی ریسپی ہے بنانے میں بھی آسان ہے بس پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے اور آپ کی یہ ریسپی جو ہے منٹو میں تیار ہو جائے گی آپ ویسے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں آپ اپنی برڈے پارٹی وغیرہ پر بھی اس کو بنا سکتے ہیں ایمانوں کے آگے بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اید وغیرہ پر بھی آپ اس ڈیزرٹ کو بنا سکتے ہیں کافی ٹیسٹی لگے گا اور کافی خوبصورت بھی لگے گا بلکل لک میں ایسا لگے گا جسے ہم کوئی مٹھائی وغیرہ کھا رہے ہیں کوئی ڈیزرٹ کھا رہے ہیں کیک یہ کہیں سے بھی نہیں لگے گا بس آپ نے کیک کو اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے کیک تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کی ٹوپنگ کرنی ہے ٹوپنگ کے لیے ہم نے یہاں پر وائٹ چوکلیٹ لے لی ہے تو وائٹ چوکلیٹ یہاں پر دیکھیں میں لے رہی ہوں سو گرام اور اس کو ہم نے اچھے سے کٹ لیا ہے تاکہ ملٹ ہونے میں ایزی رہے تو میں یہاں پر مائکرو میں ہی ملٹ کر لوں گی اگر مائکرو آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ڈبل بوائلر ہوتا ہے اس کے اوپر آپ ملٹ کر سکتے ہیں یا پھر گرم دودھ ڈال دیں اس کے اندر کیونکہ اس کے ملٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر گرم دودھ ڈال رہی ہوں تو دودھ زیادہ گرم نہیں تھا تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو مائکرو میں بھی چلا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اچھے سے یہ ملٹ ہو جائے گی تو ملٹ ہو کر یہ تھوڑا سی لیکوٹ فارم میں آ جائے گی تو پھر اس کو ہم نے اس کیک کی اوپر سے ڈال دینا ہے تو بہت زیادہ اگر پتلی لگ رہی ہو آپ کو تو آپ چوکلیٹ اور ڈال دیں یا پھر تھوڑی سی دیر اس کو فریج کے اندر رکھ دیں گے تو پھر اس کی لیئر جو کیک کے اوپر ڈالے گی تو تھوڑی سی ٹھیک ہو کر ڈالے گی یا پھر کیک کو آپ جب فریج میں رکھیں گے تھنڈا ہونے کے لیے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ سیٹ ہو جائے گا اب آپ نے بس فوق سے اس کو کیک کو پرک کر لینا ہے تاکہ اندر تک اس کا فلیور جائے اور یہ کیک ہمارا جو بنے بہت ہی جوسی اور بہت ہی فلیور فل بنے اب دیکھیں اس طریقے سے اوپر سے یہ چوکلیٹ کی اوپر سے ہم نے کوٹنگ کر دینی ہے اگر آپ کو پتلی لگ رہی ہے چوکلیٹ تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ آپ اس کو فریج میں رکھیں تھوڑا ٹھک کر سکتے ہیں یا پھر مزید اور چوکلیٹ ڈال کر اس کو ٹھک کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اس ڈیزرٹ کو فریج کے اندر رکھیں گے نا تو یہ خود ہی ٹھک ہو جائے گا اور بلکل بھی جو اس کی لیئر ہے نا ہمیں نظر آرہا اس کا کلر وہ نظر نہیں آئے گا اب اوپر سے دیکھیں چوکلیٹ کو ہم نے گریٹ کر دینا ہے وائٹ چوکلیٹ کو خوبصورتی کے لیے تھوڑے سے میں اوپر سے سپرنکل ڈال دوں گی تھوڑے سے بینز ڈال دوں گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا اس کا لکھ آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے مٹھائی بنا لی ہے اب اس کو آپ ٹھنڈا کر لیں چل کر رہے گے تو زیادہ ٹیسٹی لگے گا تو اب میں اس کو یہاں پر کٹ کر کر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ اندر سے آپ دیکھیں اس کا ٹیکچر کے کیک ہمارا کتنا اچھا سا بیک ہوا ہے کتنا جالدار کیک ہمارا بنا ہے بہت جیوسی بہت سوفٹ تو امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئیے ہیں تو پھر لائک کرنا مدھولیے گا اور آگے بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ سب ہی لوگ چھوٹی سی آسان سی ریسپی کو انجوائے کر سکیں تو ہمیشہ کے دارا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو یہ دیکھیں اس سے پہلے کیک کو تھوڑا سا ایک بائٹ لے لیں کتنے مزیدار اور جوسی سا کیک بنا ہے تو چلے جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ